اسلام علیکم میں ہوں ایڈو کے ڈرائل سولنگی آپ کو دوست اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ایس ایس ڈیبلیو سولنگی جی ویورس دیسے کے آپ نے لاسٹ لوگ کے اندر دیکھا ہوا کہ ہم لوگ لارکھانا خیر خیری سے پہنچ گئے تھے اور آپ لوگوں کو یہ بولا تھا کہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ لارکھانا کو ایسے ایکسپلور کریں جیسے پہلے کسی نے نہیں کیا ہو ادھر کے لوکل روڈز مارکٹس یا ادھر لوکل کھانے تو ہم لوگ آ جائیں کچوری کھانے کچوری لارکھانے کی ٹیسٹ کریں گے جو کراچی کی کچوری سے بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے کراچی کی کچوری گول ٹکیا ٹائپ کی ہوتی ہے نرم سی اندر دال وغیرہ ہوتی ہے لیکن یہاں سمبوسے کی طرح کڑک ہوتی ہے اور اندر اس میں آلو ہوتی ہیں اور چنے کی چاٹ کی طرح کچور ہوتا ہے چاٹ تو نہیں ہوتی لیکن چاٹ کی طرح مسالہ ہوتا ہے اور کچھ اور اس میں چتنیاں وٹنیاں مکس ہوتی ہیں وہ بڑی ٹیسٹ ہوتی ہے تو چلیے آپ کو دکھاتے ہیں کچوری لارکھانا کی جو فیوریٹ کچوری ہے وہ کس طریقے کی ہے اس کی شکل کیسی ہے دکھتی کیسی ہے اور کھانے میں جو ہے کھانے میں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے آپ لڑکانہ جب بھی کوئی دوست آئے تو ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا بہت ہی لذیذ بہت ٹیسٹی ہوتی ہے اور لڑکانہ کی جو ہے وہ فیوریٹ ہوتی ہے آئیے چلیں پھر آئیے آپ کو دکھاتے تو ابھی ہم آئے ہیں لڑکانہ میں دیکھیں ابھی جنہ بات سے آگے راستہ آ رہا ہے جو پاکستان جو پہ جا رہا ہے تو یہ مثال دکھایا بھی ہو یہ آئے ہیں یہ تک ہیں اور یہاں لڑکانہ کے مشہور کچوری کھانے کچوری یہ کراچی میں ملتی ہے وہ کراچی میں ملتی ہے وہ finalement جو لڑکانہ میں ملتی ہے وہ Bare Good dogs اور بہت ہی July اور بہت بھیپوری ہوتی ہے اور Barbara róż�� بہت ہی ہے جو ہے وہ آپ کیا آپ کو دکھاتے بھی ہے کچوری کھاپیا بھی بہت ہی اور خانتے دکھاتا ہیارے जہب تو رہا 살 کھاکستان家 یا اور خانتے دکھاتے بھی بھی ہیں جب میں لڑکانہ جو گ captเรی existe موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیقی